رضوان کس دبان کا لفظ ہے رضوان کے معنی کیا ہے رضوان نام کا مطلب کیا ہے رضوان میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے رضوان انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں رضوان ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے رضوان اردو میں کیسے لکھا جائے گا رضوان اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں رضوان عربی زبان کا لفظ ہے رضوان کے معنی اور رضوان نام کا مطلب ہے خوشنودی، رضامندی، خوش ہونا اور جنت کے داروگا کا نام بھی رضوان ہے رضوان میں پانچ حروف ہیں رے، زاد، واؤ، علف، نون یہ انگلیش میں رضوان لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں رضوان لکھا ہوا ہے رضوان اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں رضوان لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد زاد کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد واؤ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں نون کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح رضوان لکھا ہوا آ جائے گا رضوان لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان رضوان لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک رے نمبر دو جاد نمبر تین واؤ نمبر چار اللیف نمبر پانچ نون یہ ان لیٹرز کے نام ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے اردو کے کچھ حروف یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں جیسے رے یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں زہاد یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں واو یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں الیف یہ لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے نون یہ بھی لائن کے آدھے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اردو کے حروف دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں کبھی کہیں فل لیٹر استعمال ہوگا اور کبھی کہیں شاوٹ لیٹر استعمال ہوتا ہے تو یہ تو فل لیٹر ہے ان کا شاوٹ دیکھئے کچھ کے شاوٹ لیٹر ہوتے ہیں اور کچھ کے شاوٹ ہوتے ہیں رے اس طرح سے لکھا جائے گا زواد کا شاوٹ یہ ہوگا واؤ اور الیف اور نون یہاں پر فلی لکھا جائے گا ایک مرتبہ ان سب کو ملا کر لکھا دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ کیا لکھا رے یہ کیا لکھا زواد اسی میں یہ ملا دیئے واؤ پھر اس کے بعد یہ کیا لکھا الیف اس کے بعد پھر یہ کیا لکھا نون یہ کیا ہوگیا رضوان رے کے نیچے زیر ہے جو عام طور پر اردو والے نہیں لکھتے ہیں لکھ دیں گے تو یہ اور کلیر ہو جائے گا یہ کیا ہوگیا رضوان ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں